اسلام علیکم رسیہ کی ایکانومی سے مطلقہ مختلف فیکٹس انڈ فگرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو دس اس ماسکو انٹرنیشنل بزمس سنٹر یہ جو پر ایک نظر آ رہی ہے رسیہ کی کرنسی کا نام رو بیل ہے اور سمبولیکلی اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں اور ماسکو کا جو فسکل یا فائنیشل یئر ہے وہ کلینڈر یئر ہوتا ہے یعنی یکم جینوری سے لے کے تو اکتیس دسمبر تک ہوتا ہے رسیہ بہت ساری انٹرنیشنل آرگنیزشنز کا ممبر ہے جس میں وٹو بریکس eaeu cites jcf اپک جی ٹونٹی اور اس کے علاوہ اور بھی آرگنیزشنز ہیں رسیہ جن کا ممبر ہے country grouping کی بات کریں تو international monetary fund اور world bank کے مطابق رشیہ ایک developing emerging economy ہے اور upper middle income economy ہے on the other hand اگر ہم بات کریں according to United Nations human development index ranking کی تو اس لحاظ سے رشیہ جو ہے وہ ایک developed country ہے اور very high human development ہے یعنی کہ HDI میں یہ high ranking میں آتا ہے رشیہ کی population کی بات کریں تو 2021 کے census کے مطابق اس کی عبادی 14 کروڑ 71 لاکھ 82,123 افراد پر مشتمل ہے اور اس میں Crimea جو ہے وہ بھی included ہے تو رشیہ کی جی ڈی پی کی بات کریں تو latest عداد و شمار کے مطابق 2023 کے عداد و شمار کے مطابق رشیہ کی nominal جی ڈی پی جو ہے وہ 2.063 trillion dollars ہے اور purchasing power parity کے عدوار سے رشیہ کی جی ڈی پی 4.989 trillion dollars ہے جی ڈی پی رنکنگ کی بات کریں تو 2023 کے رنکنگ کے مطابق nominal جی ڈی پی رنکنگ جو ہے worldwide یہ رشیہ 11 نمبر پہ آتا ہے اور purchasing power parity کے عدوار سے پوری دنیا میں چھٹے نمبر پہ ہے جی ڈی پی گروت کی بات کریں تو 2022 میں اس کی جی ڈی پی گروت ریٹ minus 2.1% تھی 2023 کی forecasting کے مطابق اس کی economic growth forecasting جو ہے 0.7% ہے 2024 میں اس کی economic growth forecasting 1.3% ہے GDP per capita کی بات کریں تو 2023 کے estimates کے مطابق اس کی nominal GDP per capita 14,404 dollars ہے اور purchasing power parity کے عدوار سے 34,837 dollars ہے GDP per capita رنکنگ کی بات کریں تو nominal GDP per capita کے عدوار سے پوری دنیا میں یہ 67 نمبر پہ ہے اور purchasing power parity کے عدوار سے 60 نمبر پہ ہے رشیہ کی economy جو ہے اس کے جو different sectors ہیں agri, industry, services ان کا GDP میں share کتنا پرسنٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ agriculture کا share 5.6% ہے industry کا 26.6% ہے services کا 67.8% ہے انفلیشن کی بات کریں تو CPI کے عدوار سے consumer price index کے لحاظ سے جنوری 2023 کے عداد شمار کے مطابق رشیہ میں انفلیشن جو ہے وہ 11.77% کی figure ہے جی اس کے بعد جنریک ایفیشنٹ کی بات کریں تو یہ اس کی figure ہے 37.5% اور یہ medium category میں فال کرتا ہے human development index کی بات کریں تو یہ 2021 کے عداد شمار کے مطابق اس کی figure ہے 0.822 جو کہ very high ہے اور پوری دنیا میں یہ 50 second number پہ آتا ہے اگر inequality adjusted human development index کی بات کریں تو اس کی figure ہے 0.751 اور یہ very high تو نہیں ہے اور یہ اس لحاظ سے پوری دنیا میں 40 second number پہ ہے اس کے بعد unemployment کی بات کریں تو دسمبر 2022 کے عداد شمار کے مطابق رشیہ میں unemployment 3.7% ہے ایوریج gross salary کی بات کریں تو رشیہ میں پر منت ایوریج gross salary 65,000 94 روبیل ہے ایوریج net salary پر منت کی بات کریں تو وہ 56,631 روبیل پر منت ہے رشیہ کی مین industries میں complete range of mining and extractive industries producing coal oil gas chemicals and metals all forms of machine building from rolling mills to high performance aircraft and space vehicles defense industries including radar missile production advanced electronic components ship building road and rail transportation equipment communication equipment agriculture machinery tractors and construction equipment electric power generating and transmitting equipment medical and scientific instruments consumer durables textiles foodstuffs handicrafts وغیرہ شامل ہیں to external اگر ہم رشیہ کی export کی بات کریں تو 2021 کی عدد شمار کی مطابق رشیہ کی export 492 492 3 billion ڈالر 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 اور اس کی جو main exports ہیں وہ crude petroleum refined petroleum natural gas coal wheat اور iron ہیں اس کے total exports کا 14 اشاریہ 7% export ہوتا ہے towards China اس کے علاوہ اس کے جو export partners ہیں وہ nieder lends ہیں united states ہیں united kingdom ہیں اٹلی بیل ایرس ترکی جرمنی کازکستان ساؤت کوریا imports کی بات کریں تو رشیہ کی جو imports ہیں وہ 2021 میں 293 اشاریہ پانچ بلین ڈالرز تھی اور رشیہ import کیا کچھ کرتا ہے اس میں کار ویہیکل سپارٹ ہیں پیکجز ہیں میڈیسن ہیں براڈ کاسٹنگ ایکوکمنٹ ہیں ائر کرافٹ ہیں کمپیوٹر ہیں اس کے مین import پارٹنر میں چائنہ نمبر ون پہ ہے اور سب سے زیادہ اس چائنہ سے ہوتی ہیں اور ٹوٹل imports میں سے 24.9% imports جو ہے وہ چائنہ سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کے جو import partners ہیں وہ جرمنی بیلیرس ساؤت کوریا پولینڈ اٹلی جیپان نیدرلینڈ فرانس یونائٹڈ سٹیٹس ہیں ایف ڈی ای سٹاک کی بات کریں تو دوزار 21 کی عداد شمار کے مطابق ایف ڈی ای سٹاک ان ورڈ جو ہے وہ 38 بلین ڈالرز ہے آوٹ ورڈ 64 بلین ڈالرز ہے رشیہ کا گراس ایکسٹرنل ڈی 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 سو ہے دو ہزار دو ہزار بائیس کے عداد شمار کے مطابق 381.77 بلین ڈالرز تھا اس کے علاوہ رشیہ کے جو فورن ریزرف یا جن کو فوریکس ریزرف بھی کہا جاتا ہے وہ جنوری دو ہزار تئیس میں 592 بلین ڈالرز ہے تو یہ ساری انفرمیشن اس کا سورس کیا ورلڈ فیکٹ بک ہے تھنک ی بری مچ